لگتا ہے کہ ہر لمحہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے صورت کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے میرے ہر ہر حرکتوں کو بھی دیکھ رہا ہے میری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے تو جس کو یہ احساس ہو اللہ کے اس صفت کا تو وہ اپنے ہر عمل صحیح کرنے کی کوشش کرے گا جبکہ اس کو اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کے اس صفت کا اسے یقین ہو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کو اپنانا گوارا نہیں کرے گا اس لیے ایمان میں تسلیم کے درجے کا جو ایمان ہوتا ہے اس میں بندہ اتنا احساس نہیں کرتا مان لیا ہے قبول کر لیا ہے بس اللہ تعالی سب کچھ کرنے والا ہے اللہ ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس دیکھا دیکھی سنا سنی چلتے رہتا ہے اس کو کسی بھی بات کا گہرا فکر نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے یا اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ سے ڈرنا اللہ کے عذاب سے ڈرنا یا اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا یہ قیفیتیں نہیں پیدا ہوتا تسلیم کے درجے سے گزر کر جو ایمان ہے وہ ہے تحقیقی ایمان پہلات جو ایمان ہوتا ہے وہ تسلیم مان لینا قبول کر لینا مان لینا تو عام مسلمان جو ماں باپ کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں ان کا ایمان تسلیم کا درجہ کا ہی ہوتا ہے پھر جو ایمان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایمان کو سیکھتے ہیں ایمان کیا ہے کن کن باتوں پر یقین رکھنا ہے وہ یقین کیوں پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے تو ایمان کے بارے میں علوم کو جو سیکھتا ہے سیکھ کر علم کی روشنی میں جو ایمان لائے جاتا ہے وہ ایمان تحقیقی ایمان ہوتا ہے پھر جتنی اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے عشق اس کا بڑھتا جائے گا اتنے ہی اپنے ایمان میں وہ مخلص ہوتا جلا جائے گا ایمان میں ترقی کرتا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ سب پہلے اللہ کو پہچانتا ہے اللہ کو سمجھتا ہے تو علم کی روشنی میں ایمان اس کا مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہوتی ہے کیونکہ جب انہیں جان لیا کہ اللہ کیا ہے اس کے کمالات کیا ہے اس کے خوبیاں کیا ہے تو حق تعالیٰ کو جب پہچان لے گا تو یقیناً اللہ سے محبت ہو جائے گی تو وہ محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا وہ گرویدہ ہو کر محبت کرنے والا بن کر اور حق تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں اپنی ہر خواہش کو جو اللہ کے مرضی کے خلاف پڑتے ہیں چھوڑنے کی حمد اس کو پیدا ہوگی اور اللہ کے لئے قربانیاں دینے کی حمد پیدا ہوگی تو اس طرح وہ اللہ کا مخلص بنتا چلا جاتا ہے ایمان میں مزید ترقی کرتا جاتا ہے تو ایمان اس لحاظ سے دو قسم کے ایمان ہوئے پہلا جو ایمان ہے تسلیم کے درجے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیہات سے کچھ لوگ جو نئے نئے اسلام قبول کیے تھے کچھ لوگ آکے آپ کے سامنے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم سب مسلمان ہیں ایمان لا چکے ہیں لیکن ایمان والوں کے لئے جو وعدے ہیں قرآن میں کہ ایمان والوں کو کبھی رنجیدگی نہیں آتی ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہتی ہے اور اللہ ان کا اپنا ہے تو یہ سب چیزیں ہم اپنی زندگی میں محسوس نہیں کر رہے ہیں ہم کو یہ سب چیزیں تو نہیں مل رہی ہیں تو مطلب ایمان تو ہم لا چکے ہیں لیکن ایمان کے جو فوائد قرآن میں اللہ بیان کیا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں تو سرکار عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جواب نہیں دیئے اس کے ان کے سوال کا جواب ابھی دے نہیں پائے تھے کہ آپ پر آیات کا نزول شروع ہوا اللہ کی جانب سے تو یہ ان آیتوں کا نزول اس واقعے کے ساتھ ہوا قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ قَالَتِ الْاَعْرَابُ یہ اعراب دیہاتی لوگ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے آپ کے سامنے آ کر دیہات سے آئے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے قُلْ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے لَمْ تُؤْمِنُوا تُمْ ایمان نہیں لائے دیکھو وہ لوگ تو یہ بول رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اللہ بھی وہی فرما رہا ہے وہ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے قُلْ آپ فرما دیجئے لَمْ تُؤْمِنُوا تُمْ ایمان نہیں لائے پھر مسلمان تو ہوئے ہیں نا قیمہ پڑھ لیا ہے نماز پڑھتے ہیں سب کرتے ہیں تو وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے مان لیا ہے ہم نے قبول کیا ہے اَسْلَمْنَا آمنا نہیں اَسْلَمْنَا میں ہیں تم یعنی تمہارا ایمان تحقیق کے درجے پر نہیں ہے یقین کے درجے پر نہیں ہے بلکہ تسلیم کے درجے پر ہے تم نے مان لیا ہے قبول کر لیا ہے تو ایک تو اب قبول کرنے میں بھی کئی زمرے ہوتے ہیں ایک ایسا قبول کر لیتے ہیں اب جیسے ہمارے ماباپ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں ہم کبھی نہ سنچے نہ سمجھے میں مسلمان ہوں تو کیا بات ہے کیوں مسلمان ہوں اسلام کی کونسی چیز مجھ میں ہے وہ سب کوئی سنچتا نہ سمجھتا بس ماباپ مسلمان میں بھی مسلمان اب اس میں جو ذرا سمجھدار ہوتے ہیں جو بیانات علماء کے یا پھر کسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں کچھ سننے سمجھنے کی توفیق ملتی ہے یا پھر اساتذہ سے کچھ اس بارے میں سیکھ لیا ہیں تو وہ لوگ جو ہے کم سے کم اپنے دماغ اپنے عقل کی روشنی میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی قابل پرستش ہے عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے دیگر جتنی چیزیں ہیں سب باطل ہیں تو اس کو محسوس کر کے اس کو سمجھ کر اپنے عقل کے روشنی میں ایمان کو حاصل کر لیتا ہے تو پہلے ماباپ سے جو ایمان ہے وہ تو ہے ہی مزید علم کے ذریعے اپنے عقل عقلی دلائل سے بھی اپنے ایمان کو تھوڑا بہت مستحکم کر لیتے ہیں مگر یہ عقلی جو کفیت ہے یہ ابھی بھی تسلیم ہی کے درجے میں رہتا ہے سمجھنا عقل سے جو ایمان لائے اس لئے مولانا اللہ معاقبال فرماتے ہیں خرد نے کہبی دیا لا الہ تو کیا حاصل تو خرد عقل کو کہتا ہے تو عقل کی روشنی میں تم اگر لا الہ کہ دیا ہے تو یہ کوئی حاصل نہیں ہے کوئی خاص بات نہیں ہوئی دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو دل میں بھی نگاہوں میں بھی ایمان داخل ہونا تو پھر ایمان کی کفیتیں تمہیں ملتی ہیں ایمان کے مزے تمہیں ملتے ہیں تو دل میں آنا ایمان دماغ میں جو آیا تھا عقل میں جو آیا تھا عقل سے جو سمجھا تھا عقل سے گزر کر وہ ایمان دل میں داخل ہونا دل میں کب داخل ہوتا ہے جب جن باتوں پر وہ ایمان لیا ہے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا سیکھ لیا اس کا علم حاصل کیا ایمان کا علم جب اسے ملا صرف عقلی گھوڑے نہیں عقل کی روشنی میں کسی بات کو سمجھنے کی حد تک نہیں اس لئے کہ ایمانیات پورے پورے عقل سے نہیں سمجھ میں آتے بلکہ ایمانیات دین کے بہت سے حکام عقل سے نہیں سمجھ میں آتے عقل تمام ابو لہبیست عشق تمام مصطفی عقل تمام ابو لہب یعنی عقل ابو لہب تک پہنچا دیتا ہے انسان عقل کی روشنی میں اگر آگے بڑھتا گیا تو انہیں ایمان کو نہیں پا سکتا ایمان عشق و محبت سے حاصل ہوتا ہے اور علم کی روشنی میں حاصل ہوتا ہے عقل سے نہیں عقل سے بہت ورا ہے ہاں عقل سے سمجھ میں آتی ہے جب توفیق الہی ہو جب علم سمجھ میں آ جائے تو پھر عقل بھی اس کو ماننے